سلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج جی ہمارا اپریٹنگ سسٹم سیریز کا لیکچر نمبر سکس ہے جس میں میں نے آپ لوگوں کو لاس لیکچر میں بتایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو ملٹی پروگرامنگ اور ملٹی ٹاسکنگ کے بارے میں بتاؤں گی اچھا اس کا بہت سارا لنک آپ لوگ کے لاس لیکچر کے کونسپٹ سے ہوگا تو اگر آپ لوگوں نے لاس لیکچر نہیں لیا تو آئی ریکومنڈ یوں کہ آپ لوگ پہلے وہ لیکچر لیں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گی ٹھیک ہے پہلے وہ آپ نے کونسپٹ سکلیر کریں اس کے بعد آپ لوگ اس لیکچر کی طرف آئیں اچھا جی چلیں اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں تو آج ہمارے پاس پہلا جو کونسپٹ ہے وہ ہے ملٹی پروگرامنگ کا اچھا سب سے پہلا جو سسٹم تھا وہ تھا بیج اپریٹنگ سسٹم ہمیں زیادہ پروسیس کو ہم لوگ رکھتے تھے ٹھیک ہے تاکہ اس کا کام زیادہ ہو سکتے ہیں مطلب یہ میں اگر لے میں میں آپ کو ایک بات سمجھاؤں تو میں کیسے سمجھاؤں گی کہلیں اس میں ہم لوگ نا یہ ہماری رہا ہے میں ٹھیک ہے ہم کہ کرتے تھے اس میں ڈیفرنٹ پروسیس رکھ لیتے تھے پی ون پی وٹو پی ثری اور پی فور ہے اور اسی طرح ہم پروسیس اس میں رکھتے جاتے تھے اب ہم کیا کرتے تھے اس میں آپ کو دائیگرام سے سمجھا ہوں اس میں بھی سمجھاتی ہوں کہ یہ کہلیں میری مین میموری ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس سی پیو ہے اور یہ میرے پاس کوئی امپٹ آؤٹپٹ ڈیوائز ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہوتا تھا اس میں ہمارے پاس اشیو تھا کہ جب وہ امپٹ آؤٹپٹ کے پاس جاتا تھا اتنے در ہمارا سی پیو آئیڈل رہتا تھا اب وہ سی پیو کی جو آئیڈلنس ہے ملٹی پروگرامنگ میں کور ہو جاتی ہے کیسے ہوتی ہے دیکھیں کنسیڈر میں نے پاس جو پی ون آیا پی ون ہمارے پاس آگیا یہاں پر مین میموری میں سی پیو میں آیا اب پی ون کو ضرورت بڑھگی کسی امپٹ آؤٹپٹ ڈیوائز سے اب کیا ہوگا پی ون تو چلا گیا ادھر اب کیا یہاں سی پیو ویٹ کرتا رہے گا اس کیانے کا اگر کنسیڈر اس کو وہاں پر ٹو آرڈل رگ گیا تسابق پیسم بھی ویٹ کرتا رہے گا abs کیาก ہر سکے کیا کرمل کریں گا اس کو ان پٹ آؤٹپٹract پاس چھوڑے گا اور میموری کو پیٹ ٹو ڈیع اٹھا لیں گا ٹھیک ہے ممیوری پیس ٹو، کو ہم اٹھالے گی پی ٹو اب چپیو اسی کام کرے گا چک کرے گا پیسٹلب میں چک کروں گی اب پی جس ہے اس کی ملٹی پروگرامنگ اس میں کیا ہو رہا سکرہیا تھا کہ ہمارے سی پیو یہاں پر جو ہماری ریم اس میں ہماری جو ریم ہے نا وہ یوٹلائزر ہو رہی تھی ریم میں ایک بنتا ہے اس میں ہمارے پاس جوب پول آپ کے پاس یہ کنسپٹ آ سکتا ہے کہ جوب پول کیا ہوتا ہے جوب پول یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ سرول جوبز کو سرول جوبز کو یا سرول پروسسسز کو ہم لوگ یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور وہ اپنی ٹرن کا انتظار کرتے ہیں اور اس طرح اس میں ہمارے پاس ملٹی پروگرامنگ کا مین اڈوانٹیج ہمارے پاس یہ تھا کہ اس طرح ہمارے پاس سی پیو کی آئیڈلنس ہمارے پاس ختم ہو گئی تھی لیکن اب اس کا ڈس اڈوانٹیج کیا تھا دیکھیں میں نے آپ لوگوں کو فرسٹ لیکچر میں ہی ایک بات کہی تھی کہ ہر چیز جو ہے میں ہمیشہ اس بات میں کہتا ہوں کہ ہر چیز تب آتی ہے جب پچھلی والی کا کوئی ایسا ڈس اڈوانٹیج ہوتا ہے جو کہ کور نہیں ہو پا رہا تھا اب اس میں ڈس اڈوانٹیج کیا تھا کہنے کو تو یہ ٹھیک ہے اگر ایک کام ہو رہا ہے دوسرے کو بھی ٹائم دے رہا ہے دوسرے کو بھی دے رہا ہے لیکن مسئلہ کیا تھا اس میں اس میں یہ دیکھیں اگر پی ون آیا ہے اور پی ون کا کام ہے کہ پہلے ٹو آرز کا ٹھیک ہے اور پی ٹو کا کہلنے کام ہے ٹو سیکنڈ کا تو یہ کیا کرے گا پہلے پی ٹو پی ون کو کمپلیٹ کرے گا بات سمجھ رہے کیا ہوگا دیکھیں پی ون آگیا ہے پی ون کو کہلیں امپٹ آؤٹپٹ نہیں چاہیے امپٹ آؤٹپٹ سے لنک کی رہے گا تو سی پی او اپنا سارا کا سارا ٹائم پی ون کو ہی دے گا ٹھیک ہے پی ون کا سارا کام کمپلیٹ ہوگا چاہے وہ دو گھنٹوک ہے پی ٹو کو اتنا انتظ سب 기억 کرنا پی گا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں ریسپونس ٹائم کار ڈسیڈوانٹیج ہے ریسپونس ٹائم کار کو کسی کا کام کم ہے تو اس کو ریسپونس لیٹ مل رہا ہے اور اگر کوئی زیادہ کام پہلے چلا گیا تو سارا ٹائم مل رہا ہے تو اس میں ریسپونس ٹائم جس الڈوانٹیج ہے یا آپ لوگونے یاد رکھنا ہے کہ ریسپونس ٹائم کار ڈصیڈوانٹیج ہمارے پاس کس میں ملٹی پروگرامنگ میں اور اس میں ادوانٹیج کی آتا ہے کہ اس میں سی پیو کی آئیڈلنس ختم ہو گئی تھی this is all about multi programming concept جس میں آپ لوگوں کو job pool کا وہ پوچھ سکتے ہیں job pool کا آپ لوگوں نے ایسے ہی بتانا ہے کہ اس میں سرول jobs پڑی ہوتی ہیں جو کہ اپنی turn کا انتظار کاری ہے تو وہ کہاں پڑی ہوتی ہیں وہ ریم میں پڑی ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے this is all about multi programming اب یہ جو response time کا کہلیں disadvantage تھا یہ کہاں cover ہوا یہ cover ہوا multitasking میں کیسے دیکھتے ہیں اب ہم لوگ اب جی ہم نے بات کرنی ہے multitasking کے بارے میں multitasking are time share operating system دونوں ناموں سے question آ جاتا ہے پوچھ لیتے ہیں paper میں what is time share operating system تو آپ لوگ نے گھبرا رہا نہیں ہے بھئی پاکستانیوں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ multitasking ہی time share ہے ٹھیک ہے multitasking میں کیا ہوتا ہے اس میں وہ disadvantage ہا رہا تھا multi programming کا response time جو ہے response time والا disadvantage جو اس میں cover ہوتا ہے کیسے cover ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں اس میں بھی ایسے کی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کہلیں کہ یہ different jobs ہیں کہلیں یہاں پر p1 ہے p2 ہے p3 ہے اس میں کیا کرتا ہے cpu اس کو response time جو ہے نا وہ should be one second کہ cpu ایک second کے اندر اندر آپ کو response کرتا ہی کرتا ہے کیسے کہلیں کہ اگر p1 ہے نا پہلے سے وہ decide کر لیتا ہے کہ کب سب کو کتنا کتنا time دینے کہلیں کہ ہم لوگوں نے decide کیا کہ 5 seconds for each job 5 seconds for each job اس میں time quantum ہوتا ہے ٹھیک ہے time quantum اگر آپ سے کوئی پوچھ لیں کس میں ہوتا ہے کس scheduling area میں ہوتا ہے آپ نے بتانا ہے کہ time share میں ہمیں ہوتا ہے time quantum ان کے 5 seconds ہم نے decide کر دیا تو کہلیں p1 کا اگر کام پانچ گھنٹوں کا بھی ہے 5 odds کا بھی کام ہے تب بھی ہم نے اس کو صرف 5 seconds ہی دینے 5 seconds اس کا کام کیا پھر p2 کی بار گئی پھر p3 کی بار گئی کہلیں اگر 5 seconds اور p2 کا کام 5 seconds کے تھا تو یہ تو complete نہیں ہو جائے گا پھر اگر p3 کی بار گئی پھر دوبارہ cpu سے شروع کرے گا پھر p1 اور پھر p3 اور اس طرح کیا ہو رہا تھا دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے mind میں question آ رہا ہوگا تو p2 کا کام بڑا زیادہ تھا p2 کو کام زیادہ ملتے ہیں دیکھیں میرے بات سنیں ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں ایک process چل رہا تھا وہاں at a time ہمارے multi processes چل رہے ہیں multi کام ہو رہے ہیں تو benefit نہیں آ رہا ہمارے پاس response time جلدی آ رہا ہے ہمارے سب کو time مل رہا ہے اس میں multi tasking کی آپ اس میں example دیکھ سکتے ہیں آج کل جو ہے نا ہمارے جتنے laptops ہیں ہمارے computers ہیں ہمارے وہ سارے multi tasking پہ ہی کام کرتے ہیں کہ people کہہ لیں کہ کام جائے at this same time this is all about multi tasking اس میں کیا advantage آیا اس میں response time زیادہ ہوا جو کہ multi programming کا disadvantage تھا ٹھیک ہے i hope آپ لوگ کو multi programming اور multi tasking کا concept سمجھ آ گیا اگر پیپر میں اس کا difference آ جائے تو آپ لوگوں نے ایسا ہی بتانا ہے اس میں جاپ پول بناتے تھے اس میں jobs رکھتے تھے اور اس میں اور اس میں یہ تھا کہ idleness ختم ہو گی تھی اور response time کا disadvantage تھا اور response time کا disadvantage کرنے کے لئے ہم نے time share operating system بنایا جس میں سے response time کا disadvantage ختم ہو گیا اور ہمارے process کو time میں نے لگ گیا اور اس طرح ہمارے جو most widely اب جو use ہو رہا ہے وہ ہے multi tasking or time share operating system بیٹا میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو ان سب کی سمجھ آگی ہو گئی جتنے بھی ہم نے types of operating system کے بارے میں پڑھا ہے آپ کو سارے types clear ہو گئی ہو گئی کوئی issue نہیں رہا ہوگا لیکن اگر پھر بھی آپ لوگ کوئی issue ہے تو آپ مجھے instagram پہ ڈی ایم کریں یا پھر آپ لوگ مجھے یہاں comment section میں بتائیں i try my best کہ میں آپ کو at the time response کر سکوں تب تک کے لئے انشاءاللہ خوش رہیں آپ رہ خیال رکھیں اور ہم لوگ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیکس ویڈیو میں ہم لوگ نئی چیزیں سیکھیں گے اللہ حافظ